دو جون رویوار اپرا ایک دشی یہ پانچ دیپک والا اپائے جرور کریں شری شیوائے نمستربھن دوستوں دس سالوں بعد دو جون رویوار اپرا ایک دشی کے دن درلب سنیوک بن رہا ہے اگر آپ نے پنڈت جی دوارہ بتایا گیا پانچ دیپک کا اپائے کر لیا تو یقین مانیے آپ کے لیے یہ کسی بڑی پوجہ یا انشتھان کے جتنا ہی فلدائی ہوگا اور آپ کی جو بھی منوکامنا ہوگی وہ جرور پوری ہوگی کیونکہ وہ سمیں بہت ہی شب مہورت لے کر آنے والا ہے کبھی کبھی بڑی سے بڑی پوجہ یا انشتھان کر کے بھی جو منوکامنا پوری نہیں ہوتی وہ اپرا ایک دشی کے دن کرنے سے جرور پوری ہو جاتی ہے بس آپ جس اپائے کو بھی کریں پوری شردھا اور لگن کے ساتھ کریں اور پوری جانکاری کے ساتھ کریں تاکہ آپ سے کوئی بھول نہ ہونے پائے جب بھی کسی اپائے کو ہم کرتے ہیں یا پوجہ پاٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے دوارہ کی گئی چھوٹی چھوٹی گلتیاں ہی ہمیں کامیابی نہیں پانے دیتی اس اپائے کو کرنے سے آپ کے اوپر چل رہا پتری دوش یا منگل دوش یا کسی بھی طرح کا دوش ختم ہو سکتا ہے آپ کے اوپر اگر کوئی دکھ یا پریشانی نہیں ہے تو بھی اگر آپ اس اپائے کو کرتے ہیں تو آپ کے گھر پریوار میں سکھ شانتی بنی رہے گی آپ کا ہر کام بینہ کسی وگن بادھا کے پورا ہونے لگے گی آپ کی ہر منوکامنا پوری ہوگی پانچ دیپک کا یہ اپائے کیسے کرنا ہے اس بارے میں فل انفومیشن کے لیے ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں پانچ دیپک کا یہ اپائے آپ کو کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس بارے میں سب سے پہلے جانکاری پانا جروری ہے کیونکہ بینہ جانکاری کیا گیا کوئی بھی کام آپ کو پورا فائدہ نہیں دلائے گا اس اپائے کو آپ شکروار کے دن صبح یا شام جب مندر کھلے رہتے ہیں اس سمیں آپ اس اپائے کو کر سکتے ہیں شکروار کے دن آپ شیو جی کے مندر میں جا کر اس اپائے کو کریں تو آپ کی منوکامنا جرور پوری ہوگی دن صبح صبح کر لیجئے یا کسی کارن وش اگر آپ کو لیٹ ہو جاتا ہے تو شام کو آپ کر سکتے ہیں اپائے کو کرنے کے لیے گھر کی جو ماتا بہنے ہوتی ہے ان میں سے کوئی ایک ہی لوگ یہ والا اپائے کریں لیکن کسی کارن وش اگر ماتا یا بہنے یہ اپائے نہیں کر سکتی تب گھر کا کوئی بڑا پرش بھی اس اپائے کو کر سکتا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن گھر کے سبھی سجسےوں کو اس اپائے کو باری باری سے کرنے کی جرورت نہیں ہے گھر کا کوئی ایک مکھر سجسے اس اپائے کو کرے گا تو گھر کے سبھی سجسےوں کے جیون میں شب فلوں کی پرابتی ہوگی اور منوکامنائیں پوری ہوگی چلیے جان لیتے ہیں پانچ دیپک کا اپائے کرنا کیسے اے اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو مٹی کے دیپک کی جگہ آٹے کا پانچ دیپک بنا کر تیار کرنا ہے سادہ آٹا گونت کر اس کے پانچ دیپک بنا لیں اس دیپک کو آپ ایک تھالی میں رکھ کر اس میں شد گھی کے ساتھ گول بطی لگا دیں کیونکہ شب جی کی کسی بھی پوجہ آرادنہ میں گول بطی کا ہی پریوگ کیا جاتا ہے دیپک میں آپ ہمیشہ شد گھی ڈالیں ملاوت والا گھی ڈالنے کی گلتی نہ کریں بنائے گئے پانچ دیپک کو پانچ الگ الگ جگہ پر رکھنا ہوگا اس لیے آپ دیپک کو جہان جہاں رکھنے والے ہیں یعنی آپ کو جہان جہاں رکھنے کے لیے بتایا جائے گا وہاں پر دیپک رکھنے کی جگہ پر آپ کچھ چاول کے دانے رکھیں یا فول کی پنکھوریاں رکھ دیں سیدھا جمین پر دیپک کو نہ رکھیں دھیان رہے اس دیپک کو جلانے کے لیے آپ اپنے گھر سے ماچس لے کر جائیں کسی اور سے مانگ کر دیپک جلانے سے آپ کے پنے فل کا آدھا فل اس وقتی کو پرابت ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ کسی بھی پوجہ پارٹ میں ماچس یا پوجہ کا کوئی بھی سامان اپنے ساتھ لے کر جائے نہیں تو کسی اور سے مانگ کر پوجہ کرنے سے آپ کی پوجہ کا آدھا فل اس وقتی کو مل جائے گا بناے گئے پانچ دیپک میں سے پہلا دیپک آپ کو شیو جی کے سامنے رکھنا ہے اس لیے آپ دیپک لے کر شیو جی کے مندر میں جائیں اور مندر میں شیو جی کی مورتی جہاں ستھاپت ہے وہاں بنے چوکھٹ یا دوار پر ہی آپ اس دیپک کو رکھیں اور شیو جی کا درشن کریں دھیان رہے دیپک کو ہمیشہ اپنے رائٹ سائیڈ یعنی داہینے ہاتھ کی طرف ہی رکھنا چاہیے دیپک رکھنے کے بعد آپ اپنی منوکامنا بول کر شیو جی سے پرارتنا کریں اور کم سے کم گیارہ یا اکیس بار اوم نمہ شوائے منتر کا جاپ کریں اس کے بعد دوسرا دیپک آپ بیلپتر کے پیر کے نیچے رکھ دیں اگر مندر میں بیلپتر کا پیر ہو تو اتی اتم نہیں تو آس پاس کسی بیلپتر کے پیر کے نیچے آپ دوسرا دیپک جلا کر رکھ دیں اور وہاں ماتا پاروتی اور شیو جی کا وشیش روپ سے دھیان کر کے آپ اپنی منوکامنا بولے تیسرے نمبر کا دیپک آپ کو آمولے کے پیر کے نیچے رکھنا ہے آپ کو اگر آمولے کا پیر نہیں ملتا ہے آپ کسی بھی ایسے پیر کے نیچے رکھیں جس کی پوجہ پارٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد چوتھا دیپک آپ اپنے گھر کے پاس ستھت کسی مندر سروور یا تالاب کے پاس جا کر دیپک جلا کر جل میں پرواہت کر دیں اور ماں پاروتی اور شیو جی کا نام لیتے ہوئے پرارتنا کریں گی آپ کی ہر منوکامنا پوری ہو تو اب آپ کے پاس بچا ہوا ایک دیپک لے کر آپ اپنے گھر واپس آئیں اور گھر کے مین گیٹ پر گھر کے باہر کی طرف موہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور اپنے داہینے ہاتھ کی طرف پانچوا دیپک جلانا ہے اور اس دیپک کو جلاتے سمیں وشیش روپ سے اپنی اس منوکامنا کو بولیں جس کی پورتی کے لیے آپ اس اپائے کو کر رہے ہیں دیپک جلاتے سمیں آپ اپنی منوکامنا جرور بولیں شیف جی کی کرپا سے آپ کی منوکامنا پورتی کے راستے ترند کھلنے لگیں گے ایک اپائے ایسا بھی ہے جس میں آپ کو دیپک کے اندر لونگ ڈال کر جلانا ہے اس کے لیے آپ ایک دیپک لے اس دیپک کے اندر روئی کی گول بتی لگا کر شد گھی ڈال کر اس میں پورے فول والی دو لونگ دیپک کے اندر رکھ دیں اور اپنی منوکامنا پورتی کے لیے ماں لکشمی اور شیف جی سے پرارتنا کرتے ہوئے اپنے گھر کے مندر میں شام کے سمئے اس دیپک کو جلا دیں مندر میں ماں لکشمی اور شیف جی کی ایک ساتھ پوجا کریں اور ان کے آگے اس دیپک کو جلا دیں جب بھی آپ لونگ ڈال کر کوئی دیپک جلاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی لونگ والا دیپک آپ ماں لکش می اور شیف جی کی مورتی یا پرتما کے سامنے جلا دیں گے تو دھن کی جتنی بھی سمسائیں جیون میں چل رہی ہیں وہ آپ کے جیون سے دور ہونے لگیں گی جہاں سے آپ کو امید نہیں تھی وہاں سے بھی آپ کو دھن پرابت ہونے لگے گی آپ کی آرثک ستھیتی بہت جلدی سدھر جائے گی آپ کے جیون سے نردھنتا اور گریبی کو دور کرتے ہیں ماں لکشمی اور شیف جی کوئی بھی ویکتی دیپک کا یہ اپائے اگر پوری شردھا اور نشتھا کے ساتھ کرتا ہے تو اسے ماں لکشمی اور شیف جی کی کرپا جرور پرابت ہوتی ہے پانچ دیپک کا یہ اپائے آپ کو کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس بارے میں سب سے پہلے جانکاری پانا جروری ہے کیونکہ بینا جانکاری کی کیا گیا کوئی بھی کام آپ کو پورا فائدہ نہیں دلائے گا اس اپائے کو آپ شکروار کے دن صبح یا شام جب مندر کھلے رہتے ہیں اس سمیں آپ اس اپائے کو کر سکتے ہیں شکروار کے دن آپ شیف جی کے مندر میں جا کر اس اپائے کو کریں تو آپ کی منوکامنا جرور پوری ہوگی دن صبح صبح کر لیجئے یا کسی کارن وش اگر آپ کو لیٹ ہو جاتا ہے تو شام کو آپ کر سکتے ہیں اپائے کو کرنے کے لیے گھر کی جو ماتا بہنے ہوتی ہے ان میں سے کوئی ایک ہی لوگ یہ والا اپائے کریں لیکن کسی کارن وش اگر ماتا یا بہنے یہ اپائے نہیں کر سکتی تب گھر کا کوئی بڑا پوروش بھی اس اپائے کو کر سکتا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن گھر کے سبھی سدسےوں کو اس اپائے کو باری باری سے کرنے کی جرورت نہیں ہے گھر کا کوئی ایک مکھر سدسے اس اپائے کو کرے گا تو گھر کے سبھی سدسےوں کے جیون میں شب فلوں کی پرابطی ہوگی اور منوکامنائیں پوری ہوگی چلیے جان لیتے ہیں پانچ دیپک کا اپائے کرنا کیسے اے اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی جرورت ہوگی اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو مٹی کے دیپک کی جگہ آٹے کا پانچ دیپک بنا کر تیار کرنا ہے سادہ آٹا گونت کر اس کے پانچ دیپک بنا لیں اس دیپک کو آپ ایک تھالی میں رکھ کر اس میں شد گھی کے ساتھ گول بطی لگا دیں کیونکہ شب جی کی کسی بھی پوجہ آرادنا میں گول بطی کا ہی پریوگ کیا جاتا ہے دیپک میں آپ ہمیشہ شد گھی ڈالیں ملاوٹ والا گھی ڈالنے کی گلتی نہ کریں بنائے گئے پانچ دیپک کو پانچ الگ الگ جگہ پر رکھنا ہوگا اس لیے آپ دیپک کو جہاں جہاں رکھنے والے ہیں یعنی آپ کو جہاں جہاں رکھنے کے لیے بتایا جائے گا وہاں پر دیپک رکھنے کی جگہ پر آپ کچھ چاول کے دانے رکھیں یا فول کی پنکھڑیاں رکھ دیں سیدھا جمین پر دیپک کو نہ رکھیں دھیان رہے اس دیپک کو جلانے کے لیے آپ اپنے گھر سے ماچس لے کر جائیں کسی اور سے مانگ کر دیپک جلانے سے آپ کے پنے فل کا آدھا فل ساتھ لے کر جائیں نہیں تو کسی اور سے مانگ کر پوجہ کرنے سے آپ کی پوجہ کا آدھا فل اس وقتی کو مل جائے گا بنائے گئے پانچ دیپک میں سے پہلا دیپک آپ کو شیف جی کے سامنے رکھنا ہے اس لیے آپ دیپک لے کر شیف جی کے مندر میں جائیں اور مندر میں شیف جی کی مورتی جہاں ستھاپت ہے وہاں بنے چوکھٹ یا دوار پر ہی آپ اس دیپک کو رکھیں اور شیف جی کا درشن کریں دھیان رہے دیپک کو ہمیشہ اپنے رائٹ سائیڈ یعنی داہینے ہاتھ کی طرف ہی رکھنا چاہیے دیپک رکھنے کے بعد آپ اپنی منوکامنا بول کر شیف جی سے پرارت نہ کریں اور کم سے کم گیارہ یا اکیس بار اوم نمہ شوائے منتر کا جاب کریں اس کے بعد دوسرا دیپک آپ بیل پتر کے پیر کے نیچے رکھ دیں اگر مندر میں بیل پتر کا پیر ہو تو اتی اتم نہیں تو آس پاس کسی بیل پتر کے پیر کے نیچے آپ دوسرا دیپک جلا کر رکھ دیں اور وہاں ماتا پاروتی اور شیف جی کا وشیش روپ سے دھیان کر کے آپ اپنی منوکامنا بولیں تیسرے نمبر کا دیپک آپ کو آمولے کے پیر کے نیچے رکھنا ہے آپ کو اگر آمولے کا پیر نہیں ملتا ہے آپ کسی بھی ایسے پیر کے نیچے رکھیں جس کی پوجہ پارٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد چوتھا دیپک آپ اپنے گھر کے پاس ستھت کسی مندر سروور یا تالاب کے پاس جا کر دیپک جلا کر جل میں پرواہت کر دیں اور ماں پاروتی اور شیف جی کا نام لیتے ہوئے پرارتنا کریں گی آپ کی ہر منوکامنا پوری ہو اب آپ کے پاس بچا ہوا ایک دیپک لے کر آپ اپنے گھر واپس آئیں اور گھر کے مین گیٹ پر گھر کے باہر کی طرف موہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور اپنے داہینے ہاتھ کی طرف پانچوا دیپک جلانا ہے اور اس دیپک کو جلاتے سمیں وشیش روپ سے اپنی اس منوکامنا کو بولیں جس کی پورتی کے لیے آپ اس اپائے کو کر رہے ہیں دیپک جلاتے سمیں آپ اپنی منوکامنا جرور بولیں شیف جی کی کرپا سے آپ کی منوکامنا پورتی کے راستے ترند کھلنے لگیں گے ایک اپائے ایسا بھی ہے جس میں آپ کو دیپک کے اندر لونگ ڈال کر جلانا ہے اس کے لیے آپ ایک دیپک لے اس دیپک کے اندر روئی کی گول بتی لگا کر شد گھی ڈال کر اس میں پورے فول والی دو لونگ دیپک کے اندر رکھ دیں اور اپنی منوکامنا پورتی کے لیے ماں لکشمی اور شیف جی سے پرارتنا کرتے ہوئے اپنے گھر کے مندر میں شام کے سمیں اس دیپک کو جلا دیں مندر میں ماں لکشمی اور شیف جی کی ایک ساتھ پوجا کریں اور ان کے آگے اس دیپک کو جلا دیں جب بھی آپ لونگ ڈال کر کوئی دیپک جلاتے ہیں تو تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی لونگ والا دیپک آپ ماں لکش می اور شیف جی کی مورتی یا پرتما کے سامنے جلا دیں گے تو دھن کی جتنی بھی سمسیائیں جیون میں چل رہی ہیں وہ آپ کے جیون سے دور ہونے لگیں گی جہاں سے آپ کو امید نہیں تھی وہاں سے بھی آپ کو دھن پرابت ہونے لگے گی آپ کی آرثک ستھیتی بہت جلدی سدھر جائے گی آپ کے جیون سے نردھنتا اور گریبی کو دور کرتے ہیں ماں لکشمی اور شیف جی کوئی بھی ویکتی دیپک کا یہ اپائے اگر پوری شردھا اور نشتھا کے ساتھ کرتا ہے تو اسے ماں لکشمی اور شیف جی کی کرپا جرور پرابت ہوتی ہے پانچ دیپک کا یہ اپائے آپ کو کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس بارے میں سب سے پہلے جانکاری پانا جروری ہے کیونکہ بینا جانکاری کیا گیا کوئی بھی کام آپ کو پورا فائدہ نہیں دلائے گا اس اپائے کو آپ شکروار کے دن صبح یا شام جب مندر کھلے رہتے ہیں اس سمیں آپ اس اپائے کو کر سکتے ہیں شکروار کے دن آپ شیف جی کے مندر میں جا کر اس اپائے کو کریں تو آپ کی منوکامنا جرور پوری ہوگی دن صبح صبح کر لیجئے یا کسی کارن وش اگر آپ کو لیٹ ہو جاتا ہے تو شام کو آپ کر سکتے ہیں اپائے کو کرنے کے لیے گھر کی جو ماتا بہنے ہوتی ہے ان میں سے کوئی ایک ہی لوگ یہ والا اپائے کریں لیکن کسی کارن وش اگر ماتا یا بہنے یہ اپائے نہیں کر سکتی تب گھر کا کوئی بڑا پرش بھی اس اپائے کو کر سکتا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن گھر کے سبھی سجسےوں کو اس اپائے کو باری باری سے کرنے کی جرورت نہیں ہے گھر کا کوئی ایک مکھر سجسے اس اپائے کو کرے گا تو گھر کے سبھی سجسےوں کے جیون میں شب فلوں کی پرابتی ہوگی اور منوکامنائیں پوری ہوگی چلیے جان لیتے ہیں پانچ دیپک کا اپائے کرنا کیسے اے اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو مٹی کے دیپک کی جگہ آٹے کا پانچ دیپک بنا کر تیار کرنا ہے سادہ آٹا گونت کر اس کے پانچ دیپک بنا لیں اس دیپک کو آپ ایک تھالی میں رکھ کر اس میں شدھ گھی کے ساتھ گول بطی لگا دیں کیونکہ شب جی کی کسی بھی پوجہ آرادنا میں گول بطی کا ہی پریوگ کیا جاتا ہے دیپک میں آپ ہمیشہ شدھ گھی ڈالیں ملاوٹ والا گھی ڈالنے کی گلتی نہ کریں بنائے گئے پانچ دیپک کو پانچ الگ الگ جگہ پر رکھنا ہوگا اس لیے آپ دیپک کو جہاں جہاں رکھنے والے ہیں یعنی آپ کو جہاں جہاں رکھنے کے لیے بتایا جائے گا وہاں پر دیپک رکھنے کی جگہ پر آپ کچھ چاول کے دانے رکھیں یا فول کی پنکھوریاں رکھ دیں سیدھا جمین پر دیپک کو نہ رکھیں دھیان رہے اس دیپک کو جلانے کے لیے آپ اپنے گھر سے ماچس لے کر جائیں کسی اور سے مانگ کر دیپک جلانے سے آپ کے پونے فل کا آدھا فل اس وقتی کو پرابت ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ کسی بھی پوجہ پارٹ میں ماچس یا پوجہ کا کوئی بھی سامان اپنے ساتھ لے کر جائیں نہیں تو کسی اور سے مانگ کر پوجہ کرنے سے آپ کی پوجہ کا آدھا فل اس وقتی کو مل جائے گا بنائے گئے پانچ دیپک میں سے پہلا دیپک آپ کو شیف جی کے سامنے رکھنا ہے اس لیے آپ دیپک لے کر شیف جی کے مندر میں جائیں اور مندر میں شیف جی کی مورتی جہاں ستھاپت ہے وہاں بنے چوکھٹ یا دوار پر ہی آپ اس دیپک کو رکھیں اور شیف جی کا درشن کریں دھیان رہے دیپک کو ہمیشہ اپنے رائٹ سائیڈ یعنی داہینے ہاتھ کی طرف ہی رکھنا چاہیے دیپک رکھنے کے بعد آپ اپنی منوکامنا بول کر شیف جی سے پرارت نہ کریں اور کم سے کم گیارہ یا اکیس بار اوم نمہ شوائے منتر کا جاپ کریں اس کے بعد دوسرا دیپک آپ بیلپتر کے پیر کے نیچے رکھ دیں اگر مندر میں بیلپتر کا پیر ہو تو اتی اتم نہیں تو آس پاس کسی بیلپتر کے پیر کے نیچے آپ دوسرا دیپک جلا کر رکھ دیں اور وہاں ماتا پاروتی اور شیف جی کا وشیش روپ سے دھیان کر کے آپ اپنی منوکامنا بولیں تیسرے نمبر کا دیپک آپ کو آمولے کے پیر کے نیچے رکھنا ہے آپ کو اگر آمولے کا پیر نہیں ملتا ہے آپ کسی بھی ایسے پیر کے نیچے رکھیں جس کی پوجہ پارٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد چوتھا دیپک آپ اپنے گھر کے پاس ستھت کسی مندر سروور یا تالاب کے پاس جا کر دیپک جلا کر جل میں پرواہت کر دیں اور ماں پاروتی اور شیف جی کا نام لیتے ہوئے پرارتنا کریں گی آپ کی ہر منوکامنا پوری ہو اب آپ کے پاس بچا ہوا ایک دیپک لے کر آپ اپنے گھر واپس آئیں اور گھر کے مین گیٹ پر گھر کے باہر کی طرف موہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور اپنے داہینے ہاتھ کی طرف پانچوا دیپک جلانا ہے اور اس دیپک کو جلاتے سمیں وشیش روپ سے اپنی اس منوکامنا کو بولیں جس کی پورتی کے لیے آپ اس اپائے کو کر رہے ہیں دیپک جلاتے سمیں آپ اپنی منوکامنا جرور بولیں شیف جی کی کرپا سے آپ کی منوکامنا پورتی کے راستے ترند کھلنے لگیں گے ایک اپائے ایسا بھی ہے جس میں آپ کو دیپک کے اندر لونگ ڈال کر جلانا ہے اس کے لیے آپ ایک دیپک لے اس دیپک کے اندر روئی کی گول بتی لگا کر شد گھی ڈال کر اس میں پورے فول والی دو لونگ دیپک کے اندر رکھ دیں اور اپنی منوکامنا پورتی کے لیے ماں لکشمی اور شیف جی سے پرارتنا کرتے ہوئے اپنے گھر کے مندر میں شام کے سمیں اس دیپک کو جلا دیں مندر میں ماں لکشمی اور شیف جی کی ایک ساتھ پوجا کریں اور ان کے آگے اس دیپک کو جلا دیں جب بھی آپ لونگ ڈال کر کوئی دیپک جلاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کی جیسے ہی لونگ والا دیپک آپ ماں لکش می اور شیف جی کی مورتی یا پرتما کے سامنے جلا دیں گے تو دھن کی جتنی بھی سمسیائیں جیون میں چل رہی ہیں وہ آپ کے جیون سے دور ہونے لگیں گی جہاں سے آپ کو امید نہیں تھی وہاں سے بھی آپ کو دھن پرابت ہونے لگے گی آپ کی آرثک ستھیتی بہت جلدی سدھر جائے گی آپ کے جیون سے نردھنتا اور گریبی کو دور کرتے ہیں ماں لکشمی اور شیف جی کوئی بھی ویکتی دیپک کا یہ اپائے اگر پوری شردھا اور نشتھا کے ساتھ کرتا ہے تو اسے ماں لکشمی اور شیف جی کی کرپا جرور پرابت ہوتی ہے پانچ دیپک کا یہ اپائے آپ کو کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس بارے میں سب سے پہلے جانکاری پانا جروری ہے کیونکہ بینا جانکاری کی کیا گیا کوئی بھی کام آپ کو پورا فائدہ نہیں دلائے گا اس اپائے کو آپ شکروار کے دن سبح یا شام جب مندر کھلے رہتے ہیں اس سمیں آپ اس اپائے کو کر سکتے ہیں شکروار کے دن آپ شیف جی کے مندر میں جا کر اس اپائے کو کریں تو آپ کی منوکامنا جرور پوری ہوگی دن سبح سبح کر لیجئے یا کسی کارن وش اگر آپ کو لیٹ ہو جاتا ہے تو شام کو آپ کر سکتے ہیں اپائے کو کرنے کے لیے گھر کی جو ماتا بہنے ہوتی ہے ان میں سے کوئی ایک ہی لوگ یہ والا اپائے کریں لیکن کسی کارن وش اگر ماتا یا بہنے یہ اپائے نہیں کر سکتی تب گھر کا کوئی بڑا پرش بھی اس اپائے کو کر سکتا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن گھر کے سبھی سدسیوں کو اس اپائے کو باری باری سے کرنے کی جرورت نہیں ہے گھر کا کوئی ایک مکھر سدسے اس اپائے کو کرے گا تو گھر کے سبھی سدسیوں کے جیون میں شب فلوں کی پرابتی ہوگی اور منوکامنائیں پوری ہوگی چلیے جان لیتے ہیں پانچ دیپک کا اپائے کرنا کیسے این اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو مٹی کے دیپک کی جگہ آٹے کا پانچ دیپک بنا کر تیار کرنا ہے سادہ آٹا گونت کر اس کے پانچ دیپک بنا لیں اس دیپک کو آپ ایک تھالی میں رکھ کر اس میں شد گھی کے ساتھ گول بطی لگا دیں کیونکہ شب جی کی کسی بھی پوجہ آرادنہ میں گول بطی کا ہی پریوگ کیا جاتا ہے دیپک میں آپ ہمیشہ شد گھی ڈالیں ملاوت والا گھی ڈالنے کی گلتی نہ کریں بنائے گئے پانچ دیپک کو پانچ الگ الگ جگہ پر رکھنا ہوگا اس لیے آپ دیپک کو جہاں جہاں رکھنے والے ہیں یعنی آپ کو جہاں جہاں رکھنے کے لیے بتایا جائے گا وہاں پر دیپک رکھنے کی جگہ پر آپ کچھ چاول کے دانے رکھیں یا فول کی پنکھوڑیاں رکھ دیں سیدھا جمین پر دیپک کو نہ رکھیں دھیان رہے اس دیپک کو جلانے کے لیے آپ اپنے گھر سے ماچس لے کر جائیں کسی اور سے مانگ کر دیپک جلانے سے آپ کے پنے فل کا آدھا فل اس وقتی کو پرابت ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ کسی بھی پوجہ پارٹ میں ماچس یا پوجہ کا کوئی بھی سامان اپنے ساتھ لے کر جائیں نہیں تو کسی اور سے مانگ کر پوجہ کرنے سے آپ کی پوجہ کا آدھا فل اس وقتی کو مل جائے گا بنائے گئے پانچ دیپک میں سے پہلا دیپک آپ کو شیو جی کے سامنے رکھنا ہے اس لیے آپ دیپک لے کر شیو جی کے مندر میں جائیں اور مندر میں شیو جی کی مورتی جہاں ستھاپت ہے وہاں بنے چوکھٹ یا دوار پر ہی آپ اس دیپک کو رکھیں اور شیو جی کا درشن کریں دھیان رہے دیپک کو ہمیشہ اپنے رائٹ سائیڈ یعنی داہینے ہاتھ کی طرف ہی رکھنا چاہیے دیپک رکھنے کے بعد آپ اپنی منوکامنا بول کر شیو جی سے پرارت نہ کریں اور کم سے کم گیارہ یا اکیس بار اوم نمہ شوائے منتر کا جاپ کریں اس کے بعد دوسرا دیپک آپ بیل پتر کے پیر کے نیچے رکھ دیں اگر مندر میں بیل پتر کا پیر ہو تو اتھی اتم نہیں تو آس پاس کسی بیل پتر کے پیر کے نیچے آپ دوسرا دیپک جلا کر رکھ دیں اور وہاں ماتا پاروتی اور شیو جی کا وشش روپ سے دھیان کر کے آپ اپنی منوکامنا بولے تیسرے نمبر کا دیپک آپ کو آمولے کے پیر کے نیچے رکھنا ہے آپ کو اگر آمولے کا پیر نہیں ملتا ہے آپ کسی بھی ایسے پیر کے نیچے رکھیں جس کی پوجہ پارٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد چوتھا دیپک آپ اپنے گھر کے پاس ستھت کسی مندر سروور یا تالاب کے پاس جا کر دیپک جلا کر جل میں پرواہت کر دیں اور ماں پاروتی اور شیو جی کا نام لیتے ہوئے پرارتنا کریں گی آپ کی ہر منوکامنا پوری ہو اب آپ کے پاس بچا ہوا ایک دیپک لے کر آپ اپنے گھر واپس آئیں اور گھر کے مین گیٹ پر گھر کے باہر کی طرف موہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور اپنے داہینے ہاتھ کی طرف پانچوا دیپک جلانا ہے اور اس دیپک کو جلاتے سمیں وشیش روپ سے اپنی اس منوکامنا کو بولیں جس کی پورتی کے لیے آپ اس اپائے کو کر رہے ہیں دیپک جلاتے سمیں آپ اپنی منوکامنا جرور بولیں شیو جی کی کرپا سے آپ کی منوکامنا پورتی کے راستے ترند کھلنے لگیں گے ایک اپائے ایسا بھی ہے جس میں آپ کو دیپک کے اندر لونگ ڈال کر جلانا ہے اس کے لیے آپ ایک دیپک لے اس دیپک کے اندر روئی کی گول بتی لگا کر شد گھی ڈال کر اس میں پورے فول والی دو لونگ دیپک کے اندر رکھ دیں اور اپنی منوکامنا پورتی کے لیے ماں لکشمی اور شیو جی سے پرارتنا کرتے ہوئے اپنے گھر کے مندر میں شام کے سمیں اس دیپک کو جلا دیں مندر میں ماں لکشمی اور شیو جی کی ایک ساتھ پوجا کریں اور ان کے آگے اس دیپک کو جلا دیں جب بھی آپ لونگ ڈال کر کوئی دیپک جلاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی لونگ والا دیپک آپ ماں لکش می اور شیو جی کی مورتی یا پرتیما کے سامنے جلا دیں گے تو دھن کی جتنی بھی سمسیائیں جیون میں چل رہی ہیں وہ آپ کے جیون سے دور ہونے لگیں گی جہاں سے آپ کو امید نہیں تھی وہاں سے بھی آپ کو دھن پرابت ہونے لگے گی آپ کی آرثک ستھیتی بہت جلدی سدھر جائے گی آپ کے جیون سے نردھنتا اور گریبی کو دور کرتے ہیں ماں لکشمی اور شیو جی کوئی بھی ویکتی دیپک کا یہ اپائے اگر پوری شردھا اور نشتھا کے ساتھ کرتا ہے تو اسے ماں لکشمی اور شیو جی کی کرپا جرور پرابت ہوتی ہے دو جون رویوار اپرا ایک دشی کے دن پانچ دیپک کا اپائے کرنے سے ہوگی آپ کی ہر منو کامنا پوری یہ انفارمیشن اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی آپ کو گرو جی کی کرپا پرابت ہوتی رہے